اوہم شنطی آس کی موڑلی ہم روائز کریں گے 9 مارچ 1981 بہنت سماپت کر درنتر یوگی بنو ہم سبھی بچے یوگی بچے تو ہیں ہی اور سبھی کا ٹارگیٹ بھی ہے کہ ہم درنتر یوگی بنے لیکن درنتر یوگی بنے سے پہلے کئی ساری سٹیجز ہم کراس کرتے ہیں وہ ساری سٹیجز کیا کیا ہیں بابا نے ان کے بارے میں اس کافی اچھے سے بتایا ہے اور جیسے جیسے ہم ان باتوں کو جانتے جائیں گے ہماری یوگ کی گہرائی بھی اچھی ہوتی جائے گی ہم یوگ کو اور گہرائی سے سمجھتے جائیں گے کہ یوگ کیا ہے اور اس کی اونچی استدھیاں کیا ہیں تو بابا نے تین طرح کے بچے آس بتائے ہیں ایک ہے یوگ میں رہنے والے بچے جو کہ سروس ریسٹسٹس ہے جسے ان جرنتر یوگ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا ہے یوگ لگانے والے بچے اور تیسرے ہے محنت میں رہنے والے بچے ان تینوں کو اس پسٹ کرنے کے لئے بابا نے تین ایکزامپل بھی لیے ہیں بابا نے ان کو کمپیر کیا ہے کنگ کے ساتھ اور رازہ کے ساتھ ان کو کمپیر کیا ہے بابا نے بزنسمن کے ساتھ اور ان کو بابا نے کمپیر کیا ہے سروسمن کے ساتھ نوکری کرنے والے تو یہ رازہ کیوں ہیں یہ بزنسمن کیوں ہیں یہ نوکری کرنے والے کیوں ہیں تو کافی انٹرسٹنگ طریقے سے کافی ایزی طریقے سے بتایا ہے تو باوہ نے کہا ایک ہے یوگ لگانے والے یوگی دوسرے ہیں صدای یوگ میں رہنے والے یوگی اور تیسرے ہیں یوگ دوارہ وگھن ہٹانے باپ مٹانے کی محنت میں رہنے والے جتنی محنت اتنا فعل پانے والے تو یہ تھری کیٹیگریز ہیں ان کو ہم بعد میں بھی روائز کریں گے تو جیسے آج کل کی دنیا میں ایک ہیں جو پورو جنم کے بھکتی کے حساب سے کیے ہوئے سریسٹ کرم کے ادھار سے حد کی رازائی کا ورسہ بنا محنت کے پاتے ہیں ورسے کے عدکار سے برابطی ہے اس قارن رازائی کا نشاست ہوتا ہی رہتا ہے یاد نہیں کرنا پڑتا کہ میں راز کمار ہوں یا رازہ ہوں نیچرل سمپتی اور نیچرل سمپتی اور سمپتی کی پرابطی ہوتی ہے آسکل تو رازائیں ہیں نہیں لیکن یہ دعاپر کی آرام کی بات ہے ستوگوڑی بھکتی کے سمیں کی بات ہے تو بابا بتا رہے ہیں جیسے رازہ کو تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اسے بنا محنت کی ہی ورسہ پرابط ہوتا ہے رازائی کا نشاہ ہوتا ہے نیچرل سمپتی ہوتی ہے اور سمپتی کی پرابطی ہوتی ہے اسی طرح سے ہی پہلے کٹیگری والے جو بچے ہیں ایسے نمبر ون بچے سفتہ یوگی جیون میں رہتے ہیں پرابطی کے بھنڈار ورسے کے آدھار سے صدا بھرپور رہتے ہیں محنت نہیں کرتے کہ آج سکھ دو آج شانتی دو سنکل کا بٹن دبایا اور کھان کھل جاتی ہے صدا سمپند رہتے ہیں ارثات یوگ یکت جوک لگا ہوا ہی رہتا ہے یہاں پہ یہ لائن بہت امپارڈنٹ ہے فوکس کرنا ہے اس بات پہ سنکل کا بٹن دبایا اور کھان کھل جاتی ہے آپ سوچو کتنی بڑی بیت ہے یہ اور ماتما کا خزانہ ہمارا ہو جائے اس میں صرف ایک سنکل کی دوری ہے باوہ کئی بار کہتے ہیں سنکل پر سوچ آن کیا یا اسمرتی کا سوچ یا سنکل کا بٹن دبایا اور کھان کھل جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سیکریٹ ہے سنکل کی شکٹی کا یا یوگ کی ودھی کا تو پہلے بچے ہیں راجہ کے زمان فرس کیا دکھاری سہز تو ہمیں یہ دیکھتے چلنا ہے کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں دوسری نمبر کے ہیں یوگ لگانے والے وہ ایسے ہیں جیسے آسکل کے بزنسمن کبھی بہت کماتے کبھی کم کماتے ایسا نہیں ہے کہ نہیں کماتے کبھی بہت کماتے کبھی کم کماتے پھر بھی کھا جانے رہتے ہیں کمائی کا نشاہ رہتا ہے خوشی بھی رہتی ہے لیکن درنتر اکرس نہیں رہتی بارڈن بات کیا ہے اکرس نہیں رہتی کبھی دیکھا تو بہت سمپنتہ کا صوروپ ہوگا اور کبھی ابھی اور چاہیے ابھی اور چاہیے کا سنکل پہنت ملائے گا صدا سمپن صدا اکرس نہیں ہوں گے صدا سویم سے سنتوست نہیں ہوں گے تو یہ ہیں یوگ لگانے والے لگانے والے عرصہ ٹوٹتا ہے تو پھر لگاتے ہیں تو جو یہ شبد ہے اس میں ہی یہ بات چھپی ہوئی ہے یوگ لگانے والے عمر سر ٹوٹا ہوگا تب ہی تو لگا رہے ہیں تو یہ بزنسمن کی طرح ہیں کبھی کمائی جاتا کبھی کم تو کیا ہم یہ بزنسمن کی طرح ہیں یا رضا کی طرح ہیں تیسرا تیسرے ہیں جیسے حضرکل کے نوکری کرنے والے کمایا اور کھایا نوکری کرنے والے کمایا اور کھایا جتنا کمایا اتنا آرام سے کھایا لیکن سٹوک جمع نہیں ہوگا واری امپورٹن بات سٹوک جمع نہیں ہوگا اسی لئے صدا خوشی میں ناچنے والے نہیں ہوں گے محنت کے قارن کبھی دل شکست اور کبھی دل خوش ہوں گے دو ایسے تین پرکار کے بچے ہیں تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے اور اس میں آرام سے ڈیپ تھنکنگ کرنا ہے کہ ہم ان دنوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں رضا کے زمان یوگ میں رہنے والے بزنسمن کے طرح سے یوگ لگانے والے یا سروسمن کی کیٹیگری والے محنت میں رہنے والے اگر تو ہم رضا کے زمان ہیں تو سنکلپ کا بڈن دوایا اور کھان کھل جاتی ہے نیچورل اسمرتی اور سمپتی کی پرابتی بھی ہوتی ہے اگر تو ہم بزنسمن کی طرح ہیں تو کبھی بہت کماتے کبھی کم کماتے ہیں اور نرنتریک رس نہیں رہ سکتے اور تو اگر ہم دوکری کرنے والوں کی طرح ہیں تو کیا اسٹید ہوگی کم آیا اور کھایا سٹوک جمع نہیں ہوگا کبھی دل شکست تو کبھی دل کچھ اگر سٹوک جمع نہیں ہوگا تو یہ بہت ہی کرائیسس والے سچویشن بن سکتی ہے تو اگر ہم لاسٹ والی کیٹیگری میں ہیں تو ہمیں اس سے بیچ والی کیٹیگری میں آنا ہے یا ڈائریکلی ہم پہلی کیٹیگری میں بھی آ سکتے ہیں تو بابا کہتے ہیں کہ سب کو ورسے میں سرو پرابطیوں کا خزانہ ملا ہے آدھیکاری ہو نیچرل یوگی ہو نیچرل سوراجی آدھیکاری ہو باپ کے خزانے کے بالکسو مالک ہو کتی پیاری باتیں بابا نے کہیں اور یہ جلوری باتیں بھی ہیں آدھیکاری ہو نیچرل یوگی ہو نیچرل سوراجی دھاری ہو باپ کے خزانے کے بالکسو مالک ہو تو اتنی محنت کیوں کرتے ہو ماسٹر رچتہ اور نوکر کے سمار محنت کرے یا کیوں جیسے وہ دو سو کماتے اور دو سو کھاتے یا وہ دو ہزار کماتے اور دو ہزار کھاتے ویسے دو گھنٹہ یوگ لگاتے اور دو گھنٹہ اس کا فل لیتے آج چھ گھنٹہ یوگ لگا آج چار گھنٹہ یوگ لگا یہ کیوں کتنا سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہ تو وارث کا بیوی یا نے کہتا کہ دو دن کی راز آئی ہے چار دن کی راز آئی ہے صدا باپ کے بچے ہیں اور صدا کھ جانے کے مالک ہیں صدا باپ کے بچے ہیں اور صدا کھ جانے کے مالک ہیں کہنا بابا اور کرنا یاد کی محنت دونوں باتیں ایک دو کی وپریت ہیں کتنی گھری بات ہے یہ بھی جب سمندہ سہز ہے تو پرابتی بھی سہز ہونی چاہیے تو صدا یا سلوگن یاد رکھو کہ میں ایک سریس تھاتمہ بالکسو مالک ہوں سرف کھجانوں کے عدی کاری ہوں تو یہ یاد رکھنا ہے کھویا پایا کھویا پایا یا کھل نہیں کرو جو پانا تھا وہاں پا لیا پھر کھونا اور پانا کیوں نہیں تو یا گیت کو بدلے کرو پا رہا ہوں پا رہا ہوں یادکاری کے بول رہی سمپن باپ کے بالک ہو ساگر کے بچے ہو کتنی گہری باتیں ہیں ان باتوں میں ہمیں بہت آرام آرام سے گہرائی میں جانا ہے سمپن باپ کے بالک ہو ساگر کے بچے ہو اب کیا کریں گے نرنتر یوگی بنو میں کون ہوں ہم سو برامان سو دیوتا ہیں وہ ہم سو چھتریہ سو دیوتا ہیں تو باپ تیدا کو بچوں کی محنت دیکھ کر ترس پڑتا ہے رازہ کے بچے نوکری کریں یا شوپتہ ہے سب مالک بنو تو کیا ہے ہمارے لئے فرمان سب مالک بنو تو بابا نے کہا کہ آسو صرف پارٹیوں سے ہی ملنا ہے لیکن مرنے کیوں چلی اس کا بھی راز ہے تو آس بہت بچے بابا کو کھینچ رہے ہیں باپ دادا آزونا کو سمو کرک مڑلی چلا رہے ہیں تو دیش ویدیس کے بہت محفیر بچے یاد کر رہے ہیں باپ دادا بھی ایسے سیوہ دھاری آگیا کاری سوتائیوں کی بچوں کو ویشہ سیاد دی رہے ہیں مدو بن نواشی ویدیسی بچوں کو بھی جو پڑے اس نئے حصے چاترک بن مرلی سنے کے صدا بھی لاشی رہتے ہیں ایسے سروس ایبل لف لولین بچوں کو بھی بابتہ ویشہ سیاد پیار دی رہے ہیں مدو بن نواشی اور جو بھی نیچے بیٹھے ہیں لیکن بابتہ تھا کہ نائنوں کے سامنے ہیں ایسے اتھک سیوہ دھاری بچوں کو ویشہ سیاد پیار ساتھ ساتھ سمکھ بیٹھے لکھی ستاروں کو بھی ویشہ سیاد پیار اور نمس دے تو ہم نے دیکھا کہ بابا جب ہی بھی بات کرتے ہیں ایبل بابا ساتھ دھرہر سے ساتھ دھرن بات بھی کرتے ہیں تو بابا ویشہ ستاؤں کے صحیح بات کرتے ہیں کیا کیا کہا بابا نے سیوہ دھاری اگیا کاری سوتائیوگی جس نے ایسے چاہترک بن مرلی سننے کے ایبلاشی سوریسیبل لاففل لاولین اتھک سیوہ دھاری اولاکی ستارے تو مکھیں بات کیا ہیں پہلے چیک کرنا ہے پھر بابا کہتے ہیں کہ چیک کیوں کیا جاتا ہے چینج کرنے کے لئے اس سے پہلے کی بات یہ تھی بابا کہہ رہے تھے کہ دلہ رام باب کے دل تک تنشین تو سب یہ بچے ہیں پھر بھی نمبر وارتو کہیں گے ہی جیسے مالا کے مڑکے تو سب ہیں لیکن کہاں آٹھ اور کہاں سولہ ہزار کا لاسٹ تانہ کہیں گے مڑکے دونوں کو لیکن اندر مہان ہے تو ان نمبر کا مکھے سلوگن ہے اس نمبر کا آدھار مکھے سلوگن ہے پاویتر اور یوگی بنو تو کتنا یوگی بنتے ہیں اس بارے میں یہ آج کا بابا نہیں ہمیں سمجھائیں تو آج ہم یوگ میں چیکنگ کریں گے کہ ہم دینوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں آج کی مرلک کا برپر سننے کا یہی ہے کہ ہم بہت کھیرہ اسے چیک کریں کیا ہمارا یوگ ایسا تو نہیں ہے کہ جتنا کمایا اور نہیں کھایا اور آج ہی ختم سٹوک جمعی نہیں ہو رہے یہ کریسس والے سچوشن ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی امرجنسی آئے گی تو پھر ہم اوروں سے مانگتے رہیں گے شکتیاں گوڑ دے دو دوسرے ہیں بزنسمن کی طرح کبھی اچھا چلے گا کبھی کم چلے گا ادھک تر بھائی میں شاید اس کیٹیگری میں ہوں لیکن اس کیٹیگری سے ہمیں نکلنا ہے بہت جلی فرسٹ میں آنا ہے سادہ یوگ میں رہنے والے راجہ کی طرح ورسے کے ادھکاری سہز پرابطیوں سے سمپن سنکلپ کا بٹن دبایا اور کھان کھل جاتی ہے تو اس بات کو ہم بہت اچھے سے گیر آئی سے اپنے ساتھ رکھیں گے ہمیشہ صرف خزانے ہمارے ہیں ساکھا کے بچے ہیں بسنکلپ کا بٹن دباتے ہیں اور کھان کھل جاتی ہے فائٹ تو آس کون کسی ملنے آیا تھا آس دل والا باپ بچوں کے دل کی لگن کو دیکھ ہرشت ہو رہے ہیں آس کا ملن دل آرام باپ اور دل روہ بچوں کا ہے تو ایسے دل کی باتیں ہم نے سنی تو نیچرل سمرتی میں رہنا ہے سنکلپ کا بٹن دبانا ہے مہندت نہیں کرنی ہے پانا تھا سو پالیا اس سمرتی میں رہنا ہے کھویا پایا میں نہیں رہنا ہے ساگر کے بچے ہیں بالک سو مالک ہیں سیودھاری آگیاکاری اسو تہیوگی ہیں تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ سبھی چیک کرتے رہیں گے کہ ہم کون ہیں اور آپ نیچے ایک کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ دنوں میں سے کس کٹیگری میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کیوں تو اسی سمرتی میں ہم بیٹھیں گے کہ سنکلپ کا بٹن دبائیں اور کھان کھل جائے اور کھان 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 ک